موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں زفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم آج فارٹی ون کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں فیصل آباد سے پی ٹی آئی کی رکنے قومی اسمبلی فیض اللہ کمکہ صاحب سے آئیے ملتے ہیں السلام علیکم فیصل صاحب علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر جی بلکل ٹھیک تھاک بڑا اچھا لگ رہے ہیں آج بل آخر آپ ہاتھ آئی گئے نہیں جی میں تو ہر وقت حاضر ہوں اور اس موقع پہ یہ بات ضرور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے مجھے یہ جو عزت دی ہے اس میں بہت سارے دوستوں کے مشورے اور ان کی ہدایات اور ان کی گائیڈنس شامل ہے تو میرے ساتھ آپ کا ایک پرانا تعلق ہے اور ہمیشہ آپ کی طرف سے اچھی رہنمائی ملی آپ نے بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے مواقع کے اوپر جو ہے وہ میری رہنمائی کی ہے اور الحمدللہ آج اللہ تعالی نے اس مقام پہ پہ پہنچایا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ اس میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن بڑی میرے بنی آپ خود ماشاءاللہ بہت بڑے لیڈر ہیں آج سارے پتائیے بچپن کیسا گزرا آج تو ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ کیسے تھے بچپن میں شرارتی تھے سنجیدہ تھے پہلے تو یہ پتائی پتائیش کب کوئی آپ کی کہاں ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں آج ہی میری بردے ہے جی آج ماشاءاللہ بڑا یادگردین ہے آج بردے والے دن ہم سکر رہے ہیں یہی اسی گھر میں میں پیدا ہوں کسی گھر میں رہ رہا ہوں شروع سے تو الحمدللہ صاف ستری پولیٹکس کی ہے اللہ تعالی نے پہلے بھی اسمبلی میں پہنچنے کا موقع دیا اب یہ ایمن نے ہوں لیکن میرا علاقہ میرا شہر جانتا ہے کہ صاف ستری سیاست کی ہے کرپشن کے جو داغ ہیں وہ اپنے دامن پر نہیں لگنے دیئے اور آج اسی وجہ سے الحمدللہ لوگوں کے اعتماد حاصل ہیں تعلیم کہاں تک حاصل کی جی میٹرک میں نے لاسال ہائی سکول فیصلہ باد سے کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے ایف اے گورنمنٹ کاللی لاہور سے اور بی کوم ہیل اے کاللیج آف کامرس پنجاب انویسٹری سے اور پھر ایم بی اے میں نے یو سی پی یونیسٹری آف سینٹر پنجاب سے کیا تھا ایم بی اے فائننس میری جو ہے وہ فائنل کوالیفیکیشن ہے تو شادی کے بندن میں کب بندے ہمارے دارہ جلدی کہلیں ہے شادی کا رواج ہے اور یہاں پہ جس قسم کا ہمارا یہاں پہ رہن سین ہے یا دیہاتی کلچر ہے اس میں پھر میں کوئی چوبیس سال کے عمر میں میری شادی ہوئی تھی جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوا تو والدین نے پھر اس وقت پھر آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں لی نہیں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے زیادہ تر جو وہ فیملی میریجز ہوتی ہیں تو میری شادی جو ہے وہ تو میری اپنی پھپو کے گھر ہوئی ہے تو میری وائف میری کزن ہیں تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ میرے تین بچے ہیں جی بڑی بیٹی ہے وہ کنیڈ کالیج لاہور میں ہے اس وقت وہاں زیر تعلیم ہے ایک بیٹا ایجیسن کالیج لاہور میں او لیولز کے اگزام اس نے دے لیے ہیں اور ایک بیٹا جائے وہ اکریسنٹ سکول میں ہے وہ ایک کلاس میں ہے کوئی بچپن میں کھلتا رہے ہیں بچپن میں جی بلکل میں گیمز میں نے ساری کھیلی ہیں اور سب سے زیادہ میں نے بیڈمنٹن کھیلی ہے میں اپنے کالیج کی طرف سے بیڈمنٹن میں اپنے کالیج کو گرمنٹ کالی لاہور کو ریپریزنٹ بھی کرتا رہا ہوں اچھا کوئی بچپن کا کوئی ایسا مدیدار واقعہ کو جلچسپ پشتارتی نہیں یہاں نہیں شروع سے ہی ایک طبیعت میں سنجیدگی ہے شاید بھی تھا بہت اور کبھی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں تو بڑا جب پیچھے نظر جاتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے یہ پولٹکس جو ہے میری نیچر یا میری طبیعت سے ہٹ کے ہے اب بھی کسی کسی وقت یہ فیل ہوتا ہے کہ میں شاید غلط فیلڈ میں آگیا ہوں جی مست لیکن بڑی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی آپ اس طرح کی بلکے سیاست کو میں سمجھتا ہوں زیادہ ضرورت ہے اس وقت بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر کونسا ہے کتنے بہن بھائی ہیں ہم الحمدللہ پانچ بھائی ہیں اور دو بہنے ہیں تو میں دوسرے نمبر پہ ہوں میرے سے بڑے بھائی جو ہیں وہ کینیڈا سیٹل ہیں تو دوسرا نمبر میں رائے جی جو میرے سے چھوٹے بھائی ہیں وہ لیٹنان کرنل ہیں پاکستان آرمی میں آرمی کو سرب کر رہے ہیں باکستان دو چھوٹے بھائی ہیں وہ ایک انگلینڈ میں اپنا بزنس کر رہے ہیں اور ایک چھوٹے بھائی جو بڑے بھائی کے ساتھ کینیڈا میں والد صاحب کے بارے میں بتائیے والد صاحب میرے میں تو شاید یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو عزت اور مقام ہمارے اس علاقے میں ان کو دیا ہوا تھا اس کا عشر اشیر بھی جو ہے میں نہیں ہوں میں تو ان کے پیروں کی خاک نہیں ہوں اگر آج میں اس مقام کے اوپر ہوں تو یہ شاید ان کی دعاوں کا اور ان کی محنتوں کا سمر ہے انہوں نے اس علاقے میں بڑی محنت کی تو آج بھی ان کے نام کا ووٹ مجھے ملتا ہے اور کبھی میں الیکشن ہارا ہوں یا جیتا ہوں میں کبھی اپنے اس علاقے سے کبھی نہیں ہارا یہاں کے لوگ ہمیشہ پیار کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی نائن میں ہماری فیملی نے پولیٹکس شروع کی تھی اس وقت سے لے کہ آج تک ہم اپنے علاقے سے یہاں سے کبھی ہارے نہیں آپ کی دن کا آغاز کب ہو جاتا ہے کتنے بجے ہو جاتا ہے دن کا آغاز صبح سات بجے ہو جاتا ہے جی سام تو اس کے پولیٹی ہیں بڑھ لیٹ اٹھتے ہیں لیکن میں جب بھی سوتا ہوں صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑی ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر ناشتہ کر کے تو اگر فیصلہ باد میں ہوں تو نو بجے پھر اپنے آفس میں بیٹھ جاتا ہوں اور نو سے لے کے پھر آن ورڈز کوئی دو تین بج جاتے ہیں آفس میں پھر اس کے بعد جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پہ میٹنگ زغیرہ میں جانا ہوتا ہے اور اگر اسمبلی اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو پھر وہاں پہ بھی یہی روٹین ہے دس بجے سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر سیشن میں شامل ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ہلکے کے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہفتے میں ایک دن لاہور بھی جاتا ہوں اور وہاں جو سبائی محکماجات کے ساتھ ہلکے کے لوگوں کے کام ہوتے ہیں ڈیویلمنٹ کے کام آپ کو پتا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو زیادہ تر معاملات ہیں وہ سبائی ہیں تو اس لئے ایک دن میں نے لاہور کے لئے بھی مختص کیا گیا کموکا صاحب آپ ڈوکر صاحب میرے خیال میں باتیں کافی ہو گئیں تو آپ لیٹ بھی آئے ہیں اور ناشتہ جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے میرے خیال میں پہلے ناشتہ کر لیں پھر اس کے بعد پھر باقی باتیں کریں اس وقت ہم ناشتے کی میز پہ موجود ہیں اور فیض اللہ کموکا صاحب کے ساتھ ان کی والدہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں ان کے بھائی نوید ہیں اور ان کے بچے کیسا ناشتہ پسند کرتے ہیں آپ کے ناشتے کی میز پہ لگتا دیکھیں اس کو مرغن قسم کی غزائیں آپ کو پسند کریں یہ آج ناشتے کا احتمام آپ کے لئے کیا گیا ہے میں نورملی دو بلے گنڈے اور ایک کپ چاہے یہ میرا ناشتہ ہے جی صبح کا تو زیادہ مرغن غزاؤں کا جو ہے وہ پہلے تو کھاتے رہے ہیں لیکن اب میرا تھوڑا سٹمک کا پروبلم ہے اس وجہ سے اب میں تھوڑا وائڈ کرتا ہوں ان چیزوں سے یہ آپ خود بھی کبھی بنائے آپ میں جی بہت دفعہ بنائے جی میں خود بھی ایک درمیانے درجے کا کوک ہوں بیسکلی میٹرک کے بعد چلے گئے تھے لاہور گورنمنٹ کاوری لاہور تو وہاں پہ پہ پھر کچھ ہسا ہوسٹل میں رہے پھر ایک الارج سے کھر لے لیا وہاں پہ رہنے لگے تو میں اور میرے بڑے پائی سیف اللہ ہم وہاں پہ اکٹھے رہتے تھے تو وہاں پہ پہ پھر میں نے جو اینہ ککنگ خود سیکھی اور باقاعدہ کھانا بھی بنا لیتا ہوں ناشتہ بڑی آسانی سے بنا سکتا ہوں کون سی ڈیش آپ اچھی بنا لیتے ہیں میں جی نیاری اچھی بنا لیتا ہوں نیاری کا کھانے کا بھی شوق ہے اور خود بنانے کا بھی شوق ہے تو وہ میں بہتر بنا لیتا ہوں باقی جو دوسری ڈیشز ہیں چکن کڑائی وغیرہ یا جو پاکستان کی ٹریڈیشنل ڈیشز ہیں وہ ساری بنا لیتا ہوں تو گھر میں کبھی کبھی شوق پورا کرتے ہیں جی اب تو ٹائم نہیں ملتا جب ٹائم ہوتا تھا تو ضرور کرتا تھا بابی کو تو کافی سہولت ہوگی ہوگی ہاں اس وقت اس وقت سہولت رہتی تھی لیکن ابھی تو ظاہرہ ٹائم نہیں ہے تو اب نہیں کموکر صاحب کی والدہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کے بچپن کے شوق اور چیزیں اور کھانے پینے کا اچھا یہ بتائیے کہ بچپن میں یہ کافی کھانے پینے والے تھے یا کم کھاتے ہیں نہیں کم کھاتے بہت کم بالکل جو سال نے نہیں اتنا سین لانا روٹی بھی کم کھانے ہیں کھاتے بہت کم اچھا ان کا بچپن کیسا گزرائی یہ شرارتی تھی نہیں نہیں بڑے پکے پیڈے ماشاءاللہ اتنا سارا جدھوں دے کاؤنٹ جو میں نے کاؤنٹ کھلایا کسی نے بتایا نا والد نو نا اپنے بھائیاں جدھوں ضرورت ہونے ہی دے والد نو میں کہا جا چیک ان دے چیک میں ہے کہ ہاں فائز دے چیک بجتے ہیں پیسے اپنے میرا ہے فائز نے چیک کٹنا ہے اتنا پیڈا بڑا مڈودا ہے چپ پکا پیڈا فضول نہیں گال کرنی فضول نہیں شرارت نہیں کرنی بلکل نہیں اچھا وہ سنجیدگی ابھی تک نہیں ہوئی ہے بلاؤ 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 کھاپ 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 کے پوچھو آئے گال کی یوں تسمیلی چکی یا آئے کی ہوئی ہے بس موڑ کوئی ہوئی موڑج گال کر لگیں تا سمانتے تھککا ہوئیں اچھا یہ مزاد آپ کا جو ذرا سنجیدگی والا ہے بچپن سے بچپن سے فضول نہیں گال کرنی ناکشنا لڑائی کرنی بلکل نہیں کرنی بس والدین کی تربیت ہے اور اللہ کا شکر ہے جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے والدہ نے ہمارے اوپر بہت محنت کی ہے تمام بین بھائیوں کے اوپر تو اللہ کا شکر ہے اس کا ریزلٹ بھی ہے آج سارے اپنی اپنی جگہ پہ اچھے مقامات پہ جو اچھی زنگی گزار رہے ہیں والد سیاست چاہ انہیں سارے اوپر سیاست کیتی ہے بعد اچھ اندہ دیلہ بھی ماہیں تھے اندہ بھی مہارا تے مہا تے جا رہے ہیں تے میرا کوئی بیٹا اس سے آ جاوے میں بڑا شہر پایا میں کہا نہیں اس کام تے میری انڈ جان چھڑا گیا اسہ کہا نہیں میرا گیٹ بند ہو جانا ہے تے خدا دے واستی میرا گیٹ کھلا رہا ہوں حالکہ ماشااللہ بڑا پڑے ہویا ہے یہ بینکیں ہوتے بڑا بڑا افسر لگ سکتا ہے تے نہیں لگان ڈیتا تے انہیں انہوں نے ایکشن لڑایا نازمی دا پندرہ دینہ دے ویچ چھے نازم ہو گیا آپ دیکھیں ماشااللہ بہت بڑے افسروں ہیں جیڈے کتنیا سالان دے اپنا لگ گیا ہے انہوں نے بیچارے ہو رائے گیا تے پندرہ دینہ ویچ چھے جیت گیا اس تو بعد انہیں ایم پی جائے لڑے ماشااللہ پڑے الیکشن ہی پاس ہو گیا ہے تے اندے والد دی خاش پوری ہو گئی گیٹ کھل لینے سارے دروازے کھل لینے دیں آوے کو رات نو آوے تے میری ڈیوٹری اندے اکتے ہیں ابھی بھی میری ڈیوٹری اندے اکتے ہیں میں کدہ ہی جا نہیں سکتی اس گھار دے ویچ چاں ہر بندے نو ڈیل کرنا ہر عورت نو ڈیل کرنا ہر میمان نو ڈیل کرنا آپ خود پکوا کے آپ پکا کے کھانا بجوانا تمہاکہ صاحب آپ کی کامیابی کے پیچھے بلکل بڑا بڑا انہی کی دواؤں اور انہی کی دواؤں جیتے مرضی رہے ہیں پنجاب بندہ آوے داستان بھی آمین میری زیمیں باری چاہے پانی کھانا جو ہے انو کچھ سے علامانی دے مطور پانی نہیں ملے کھانا نہیں ملے کھانا نہیں ملے کھانا جو بھی گلنا نوکرانی ناکرانی ناکرانی کسی چیزیں مٹھا نہیں دو دنہ گاٹو ہوئے کو گال نہ کرے بھی آج چیز گاٹوات آئی یہ تو انکشاف ہوئے آپ کے پیچھے اصل طاقت والدہ صاحبہ جو پورا خیار رکھتی ہیں آپ کے گیسٹ مہمانوں کا اور سارا لیرے کا بھی ہے فیض صاحب کے بھائی نویش صاحب ہی موجود ہیں اسے بھی کچھ جانتے ہیں نویش صاحب یہ بتائیے کہ بچپن کے حوالے سے کچھ ایسی یادیں کو لڑاکی شڑاکے تھے کیسے تھے لڑاکے بالکل نہیں ہیں تو کوئی شرادت ہو گیا رہا نہیں کوئی شرادت نہیں ماشاءاللہ خاندانی بندے ہیں اور بڑے شریف پڑے لکھے اور سنجیدہ آدمی اس طرح کی پولیٹیشنز کی تو ہمیں ضرورت ہے موسیقی کبھی کبھی گنگناتے بھی ہوں گے نہیں کبھی کبھی خود اکیلے میں آواز اچھی نہیں ہے کبھی یقین کیجئے مجھے وہ گانے کا کبھی شوق رہا نہیں نہیں لیکن مطلب جب بندہ سنتا ہے تو کہیں کہیں گنگناتا بھی ہے توڑا توڑا گنگنایا نہیں ہے میں نے کبھی یہ ہے کہ شاعری تھوڑی بہت میں خود کرتا بھی رہا ہوں شاعر میں رہے ہیں کسی وقت میں جب مطلب وقت ہوتا تھا جب کالج یا سٹوڈنٹ لائف تھی تو اس وقت تھوڑا بہت شاعری کرنے کا شکف ضرور رہا ہے ناظرین یہ ایک ہمارے لئے انکشاف بھی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے ایک رکنِ قومی اسمبلی فیصلباز سے پی ٹی آئی کے فیض اللہ کموکا صاحب جو بڑی سرگرم رہنما ہے وہ شاید بہت سارے ناظرین کو پہلی دفعہ پتا چل رہا ہوگا کہ وہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں اور وہ شاعری کرتے رہے ہیں ان سے کوئی شعر سنتے ہیں ان کا سر کوئی سنائیے نا کوئی کوئی اچھا اقلام کوئی شعر جو آپ کا پناہ اب تو بڑا عرصہ ہو گیا اور آپ جو ہے وہ پرانے وقت کی یادیں تازہ کر رہے ہیں ڈوگر صاحب تو دو چار شعر ایک غزل کے سنا دیتا ہوں ہواوں کے رخ پہ چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے واہ ہواوں کے رخ پہ چلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے مزاج یار کے ساتھ بدلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے واہ 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 مزاج یار کے ساتھ بدلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے تیری گلی سے گزرتے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے واہ واہ تیری گلی سے گزرتے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے اپنے ہی گھر سے اب نکلنا ہم نے چھوڑ دیا ہے موسیقی ہم فیض اللہ کبوکا صاحب کے سیاسی ڈیرے پر پہنچے ہیں جہاں وہ روزانہ صبح و صورے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے حلکے کے عوام مختف اپنے مسئل مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ ان کے حل کے لئے اپنے رول ادا کرتے ہیں موسیقی کبوکا صاحب اتنے لوگ آپ کے حلکے کے اپنے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے ہیں عام طور پر کس قسم کی شکایات ہوتی ہیں انفرچنیٹلی پچھلے جو تیس پہنتیس سال میں پاکستان کے اوپر جن لوگوں کا اقتدار رہا ہے کرزے تو بہت لیے جو انٹرنل ڈیٹ تھا چار ہزار چھ زار ارب سے بڑھ کے تیس زار ارب پہ گیا اور جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ انتالیس ارب ڈالر سے بڑھ کے تو تقریباً سو ارب ڈالر پہ پہنچا لیکن لوگوں کے لیے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا جو میں یہاں بیٹھتا ہوں تو جو سب سے زیادہ چیز مجھے فیز کرنی پڑتی ہے وہ روزگار کے مسائل ہیں اور جو عامی خدمت کے ادارے ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان کی اس کے اندر بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آٹومیٹک ہونے چاہیے اب یہاں پہ جو میرے پاس سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں واسا کے مسائل کے لیے ایف ڈی اے کے مسائل کے لیے وپڈا فیسکو اور اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی عوامی خدمت کے ادارے ہیں کوئی بھی صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا اور بہت سارے لوپ والز ہیں اور بہت ساری ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے انہی داروں کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایم این اے ایز ایم پی ایز کا کام ایکچول اگر دیکھا جائے تو ان کا کام تو قانون سازی ہے چونکہ لوگوں کو کہیں پہ ریلیف نہیں مل رہا ہے اداروں کے اندر تو پھر ان کو اپنے ایلٹی میٹلی عوامی نمائندوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور تب جا کے پھر ان کی آواز کہیں پہ سنی جاتی ہے تو کتر بجے عام طرح پہ آ جاتی ہیں آپ میں میں نورملی تو نو ساڑھے نو بجے آ کے آفیس میں بیٹھ جاتا ہوں فیصلہ باد کے لیے میں دو دن مختص کیوں میں چار دن اسیمبلی کا سیشن اٹینڈ کرتا ہوں ایک دن لاہور جمعہ کا دن میں لاہور میں گزارتا ہوں صبحی محکمہ جات کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں ہلکے کے دوستوں کو وہاں پہ ٹائم دیا ہوتا ہے اور دو دن سیٹیڈے اور سنڈے جو ہے وہ میں یہاں پہ اپنے آفیس میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اور ان کے مسائل جہاں تک ہو سکیں اپنی پوری جان مارتا ہوں کہ ان کے جو بھی جائز مسائل ہیں ان کو حل کیا جاتا ہوں ایک آدمی کی تنخواب بیس ہزار ہے اس کو تس ہزار بلائے گا وہ کہاں سے بڑے گا تو براہ میربانی آمدود اس میں جنجور صاحب ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اس وقت اوورال سب لوگوں کو اس بات کا احساس ہے جو پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال کا جو گاند اکٹھا ہوا ہے وہ ایک دم سے صاف نہیں ہو سکتا سار ہمارا یوسف آباد وہ چھپڑ والا مسئلہ ہے سیورج باند رہا ہے اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ خالی پلارٹ میں آگیا پچھلے سال بھی یہی مسئلہ ہوا تھا میرے جو گھر کے فرش ہیں وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے غریب بندوں رکشاہ چلاتا ہوں ایک لاکھ رپیہ میں نے دوبارہ لاکھے وہ ٹھیک کی ہے میرے ساتھ پہ جو بیک والا مکان ہے اس کی دیواریں گر گئیں وہ خدا کا شکر ہے کہ کچھ جانی نقصان نہیں ہوا تو تین چار بچے بھی بیچ میں گرے ہیں وہ پانچ پانچ فٹ اس میں پانی کھڑا ہے گندگی اتنی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ نہ ہمارے بچے کھیل سکتے ہیں اگر خدا نہ کرے کوئی خوتگی ہو جائے تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہم میت راہ کے بیٹھ سکیں وہاں پہ میں ابھی ایمری واسا سے بات کرکے ایک مکان ہے سار وہ خالی کروا لیا گیا اس میں پانی بھر گیا تھا تو اس نے بچے وغیرہ اپنے نکالے سارا سمان نکالا ہے ابھی وہ گھر خالی پڑا ہے بلکل تو یہ میر بانی مارا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں آپ ہم فیصلباد چیمبر آف کامورس انڈرسٹری پہنچے ہیں فیضاللہ کموکا صاحب چونکہ قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فرانس کی سب کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں وہ فیصلباد چیمبر آف کامورس کے ممبران کو اعتماد میں لینے کے لیے جو نئے ٹیکسز ہیں اور جو آج کل کی معاشی صورتحال ہے اس پر حکومت کیا کر رہی ہے اس پر اعتماد میں لینے کے لیے پہنچے ہیں آئیے میں اس وقت ہم فیصلباد چیمبر آف کامورس انڈرسٹری میں موجود ہیں اور فیضاللہ کموکا صاحب نے ایک میٹنگ میں شرکت کی ہے فیصلباد کے سنتکاروں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا بہت گرینڈ میٹنگ تھی جس میں نئے ٹیکسز کے حوالے سے کھل کر باتیں ہوئیں اور اس کے بعد یہ کھانے کی میز پر بیٹھیں ہیں اس پر کچھ جاننا چاہیں گے کچھ سنتکاروں کی کیا رائے ہیں ان کے بارے میں وہ ان کی ذات کے حوالے سے ان کی کارکرزگی کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں بات کرتے ہیں احتشام جعبید صاحب کچھ فرمائیے فیضاللہ کموکا صاحب کوئی نوائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جی میں بتاتا چلوں کہ فیض بھائی کے ساتھ ہم میرا ترلق چھوٹے بھائیوں جیسا ہے میں ان کا چھوٹے بھائی کی طرح کیونکہ ان کی جو سیاسی سفر ہے میں بھی ایک پولٹیکل بیکگراؤنڈ رکھتا ہوں ہم ہلکہ ایک سنووں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے ان کو جتنا مشکتی جتنا مہنتی اور ڈیڈیکیٹڈ پایا وہ ان کی ایک خاصیت ہے بلکہ اگر سپیسیفکلی جس ایریے سے ان کا ترلق ہے وہ ایک فیصلہ باد کے اندر ایک نومینیٹڈ سا کسی اور طریقے سے ان سب میں انتہائی شریف آدمی فیضاللہ کموکا صاحب کا نام اور پھر این ایک سو نو میں ان کی کامیابی کامیاب ہونے کہ سب سے بڑی وجہ بھی ان کی یہ نیکنامی ہے اب جہاں تک بات آ گیا ہماری بزنس کمیونٹی کی آج بھی اس وقت ایک ایشو بجٹ کے بات بنا ہوا ہے بیئنگ وائس پریزیڈنٹ بیئنگ اپٹ اپمہ میمبر ہم نے ہمیشہ جب ایز ای چیرمن سٹینڈنگ کمیٹی فینینس بھی کام کر رہے تھے اسلامباد گئے تو ہم ایسے ہی چیرمن فینینس کمیٹی سٹینڈنگ کمیٹی میں جیسے چل جاتے جیسے یہاں فیصلہ باد میں ان کے گھر سے لے جاتے تھے اور انہوں نے وہاں پر بھرپورن مائندی کی کہ ہماری ایشوز کی جو ایشوز موقع پر حل ہونے والے تھے وہاں تجاویز بھیجی اور ان کو حل کروایا نہ صرف وہ ایشوز سوٹٹ ہوئے بلکہ آج بھی پھر ایک ڈسپیوٹ جو بنا ہوا ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے ملک میں بزنس کمیٹی میں بہت بڑا نام ستارہ گروپ کے میاں جعوید اقبال صاحب اور یہ بہت بڑی شخصیت ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ فیض اللہ کموکہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں فیض بھائی انتہائی ملنسار خوش اخلاق اور جب بھی کبھی بھی کوئی ہمیں چیمبر لیول پہ یا پرسنل لیول پہ کبھی بھی کوئی ان کی رہنمائی مدد کی ضرورت پیش آئی تو یہ ہمیشہ ہر وقت آویلبل ہوتے ہیں اور آج بھی فیصل آباد کی تمام تنظیمیں جب ہمارے ایک شہر میں ایک ایشو چل رہا ہے بجٹس کے حوالے سے تو آج پروسیسنگ انڈسٹری، ویوینگ انڈسٹری، نیٹنگ انڈسٹری اور تمام ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے جو نمائندگان ہیں ان کو جب یہ پتہ چلا کہ فیض صاحب آج تشریف لارہے ہیں فیصل آباد چیمبر میں تو وہ تمام دوست یہاں پہ جمع ہیں تو یقیناً یہ ان پہ ایک اعتماد کا محضر ہے اور اللہ تعالی انہیں ایسے ہی عوام کی خدمت کرنے کی اور حمد اور صحت دے میں تو پہلے ہی فیض اللہ بھائی سے دیکھو نو سال سے اٹھائچ ہوں پولٹکس ہم نے سکھی بھی ان سے ہے اور میں فیل بھائی کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ بڑے انٹریجنٹ اور بڑے ذہین آن جب بھی ہماری بزنس کمیونٹی کا کوئی ایشو آیا ہے تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پچھلی بار ان کی بیڈ لگتی کہ ان کے حلقے کا ایک ایمینے جو ان سے کانٹیس کر رہا تھا اس کی ڈیتھ ہوگی ادرویز یہ پچھلی بار بھی جیتے ہوئے تھے تو فیض صاحب جو ہیں جی بڑے ہی ماشاءاللہ حلیم طبیعت کی ہیں اور میں تھوڑا سا بیک گرونڈ میں اگر جاؤں تو جو تحریک انصاف کا یادگار میں جلسہ ہوا تھا اس کی اگر ابتدا ہوئی تھی تو وہ شاید لوگوں کو بہت کم پتا ہے وہ فیض صاحب کے ڈیرے سے ہوئی تھی تو تحریک انصاف کا جو سب سے پہلا بڑا جلسہ ہوا تھا وہ فیض صاحب کے ڈیرے سے ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی کنٹیبیوشن ہے اس پارٹی کے لیے اور باقی آج ہم نے ان کو بہت بڑا ایک ٹاسک دیا ہے کیونکہ آج بجٹ میں ہمارے شہر میں بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں پروسیسنگ انڈسٹری اس وقت بند پڑی ہے لونز والے پریشان ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی فیض صاحب کو ہی ٹاسک دیا گیا ہے گورنمنٹ کے طرف سے اور خورم صاحب بھی اس کا حصہ ہے ابھی رضا نصراللہ گمن صاحب بھی ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر کے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنی اپنی شہر کے بارے میں فکر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ ہمارے اس شہر کے جو بھی معاملات ہیں اس کو یہ آگے سارے جتنے بھی ایمینیز ہیں وہ لے کے آگے چلیں گے اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آج انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ ہماری ریکویس پہ یہاں چیمبر میں تشریف لائے ہیں فیض صاحب کو اللہ تعالی نے جتنی خوبصورت پرسنیلٹی دی ہے ماشاءاللہ ان کا دل بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور جس طرح یہ اپنے حلقے کے عوام کی اور فیصل آباد کے دوسرے شہروں کی بزنس کمیونٹی کے تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے ہر وقت وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہر طرح سے ہر بندے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس پر ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آنے والے وقت میں ان کو سیاسی طور پر بھی اور انسانیت کی خطبت میں بھی اور کامیابیاں دیں اور ماشاءاللہ آج بھی یہاں پر ہمارے چیمبر میں ہمارے ہی مسائل کو حل کروانے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے اس پر بھی ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر وقت ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دیں موسیقی موسیقی جو شخص یہ کہے کہ اس نے محبت نہیں کی وہ بھی جوڑ بولے گا تو ڈیفنیٹلی ایسے ہی ہے محبت ہوتی ہے ایک تو آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ ہے اس میں تو ہر انسان ہر ذی شعور جو ہے وہ جانور بھی اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے ہم نسلوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو میرے اندر اللہ تعالی نے یہ ایک خصوصی میں اللہ تعالی کا کرم سمجھتا ہوں کہ اپنے بین بھائیوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے میں بہت زیادہ حساس ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے اور میری مراد وہ پہلے والی محبت تھی جس کی بات آپ اس سر پائے ہیں تو اس میں یقین کیجئے کہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا آپ پیپرز پارٹی میں شام رہے ایم پی اے بنے ہیں پھر آپ پی ٹی آئی میں آئے اور آپ قومی اسیمبلی کے ممبر ہیں اور اس کے علاوہ آپ پہ ذمہ داریاں بھی ہیں جو قائمہ کمیٹی کی سب کمیٹی کی چیرمین بھی ہیں فناس پہ جو کمیٹی ہے یہ سفر کیسے تیہ ہوا؟ یہ بڑا لمبا سفر ہے اس سفر کا غاز تو میرے والی صاحب نے کیا نائنٹین ایٹی تھی میں انہوں نے سب سے پہلے چیرمن یونین کانسل رہے پھر منسپل کارپوریشن کے متعدد بار کانسل رہے ایم پی اے کے الیکشنز بھی کنٹیسٹ کرتے رہے لیکن بدقسمتی سے وہ ممبر نہیں بن سکے صوبائی اسیمبلی یا قومی اسیمبلی میں نہیں جا سکے بہت بڑی شخصیت تھے اپنے علاقے میں بہت سارے ایسے معاملات جہاں پہ بہت ساری انسانی جانے ضائع ہوئیں وہاں پہ انہوں نے لوگوں کی صلاح کروائیں اور اس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا پوزیٹیو رول رہا ہمیشہ معاشرے کی طرف ان کا تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تو آپ یقین کیجئے پیپلز پارٹی سے پیٹی آئی پیپلز پارٹی میں آپ کو ایک بات بتا دوں پیپلز پارٹی بھی میں نے بغیر سوچے سمجھے جوائن نہیں کی تھی میں بھٹو صاحب کے نظریے اور فلسفے سے متاثر ہو کے میں نے ان کو پڑھ کے باقاعدہ سمجھ کے میں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا تھا اور پانچ سال میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے رہا اور ان پانچ سالوں میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف فرنٹ لائن پر رہ کے لڑائی لڑی اور جلوں میں بھی گئے ماریں بھی کھائیں سارا کچھ کیا لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک جو ریجیم پیپلز پارٹی میں آئی اور انہوں نے اس وقت حکومت بھی بن گئی پیپلز پارٹی کی لیکن بدقسمتی سے جو پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا اس نظریے کو دفن کر دیا اس ریجیم نے میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا سہیمانوں میں 2009 میں کوئی ایک ڈیڑھ سال میں پریکٹیکل پولٹکس میں نہیں رہا پھر ایک خیال ذہن میں آتا تھا کہ اللہ تعالی نے اگر شعور دیا ہے علم دیا ہے وسائل دیئے ہیں تو مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس ملک کا قرض ہے ہمارے اوپر اور ہمارے لوگوں کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو پھر غور کرنا شروع کیا کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے تو مختلف پارٹیز جو ہیں ان کے بارے میں دیکھا بھی ان کی لیڈرشپ سے بھی ملا تو خان صاحب سے کوئی چودہ پندرہ دفعہ میں ملا اس وقت خان صاحب کے پاس بھی ٹائم ہوتا تھا اور بڑی آسانی سے ملاقات ہو جاتی تھی تو کوئی تیرہ چودہ ملاقاتوں کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہیے اور اس وقت لوگ حیران بھی ہوئے کہ جی آپ ایک چھوٹی پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اب اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے تو میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے آپ کا انر سیلف سیٹسفائے ہونا چاہیے اقتدار متما نظر نہیں ہے میرا اور کبھی ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ میرا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں اب ہم رپیو آفس پہنچے ہیں جہاں رپیو فیصلباد غلام محمود ڈوگر کے ساتھ میٹنگ ہے پیزولا کموکا صاحب رپیو صاحب آپ کے پاس مختلف پولیٹیشنز آتے ہیں اپنے حلقے کی کام لے کے آپ اس میں کچھ جائز بھی ہوتے ہوں گے کچھ نجائز ہوتے ہوں گے کموکا صاحب عام طور پر جب بھی آپ کے پاس آئے کس قسم کے اشیوز ہوتے ہیں دیکھیں جنرلی جو کوئی بھی جو پبلک کی نمائنگی کرتا ہے ای بلیو پرسنلی کہ وہ بھی ریسپانسبل اور بھی انٹیلیجنٹ پیوپل ہیں یہ کبھی کسی غلط کام کے لیے نہیں آئیں گے کیونکو پتہ ہے کہ ان کے احتساب ہونا ہے اپنے حلقوں میں اگر یہ کسی کے ساتھ نجائز کچھ بھی کریں گے تو ان کے اوپر اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ بہت ہی نیگٹیو ہوگا تو جنرلی پالٹیشنز مجھے تو میرا ایکسپیئنس نہیں کہ کسی کو نجائز کسی کے ساتھ کی ہو یا کسی کے حق تلفیق ہی ہو جنرلی اگر کسی کا کوئی حق نہیں ملا تو اس کے لیے ہمیں اپروچ بھی کرتے ہیں جیسے میڈیا فر اگزمپل ہے تو ہم لوگ میڈیا کو دونوں سائیڈوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیگٹیو پوزیٹیو اگر کوئی کرٹیک ہو رہی ہے ایک کرٹیسزم ہوتا ہے ایک کرٹیک ہوتی ہے کرٹیک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کنسٹریکٹیوی پوزیٹیوی کسی کو کرٹیسائز کار رہے ہیں تو اس طرح سے جو پالیمیٹرینز بھی کو جو چیز ہم پولیس کے بھی بہت سارے فالچ ہیں ہمارے ہاں بھی سسٹم کے اندر بڑی خرابی ہیں تو اگر چیزیں پونٹ آؤٹ ہوں اور کمہکا صاحب پرٹیکلرلی میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ جو انٹیلیکشوال کرٹیک ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں دیتے ہیں تو ایسا پوزیٹیو کنسٹریکٹیو ایسا پارڈ او سیم ٹیم ایسا فیمیلی میمبر تو انہوں نے کبھی مجھے تو انہوں نے ویسے ابھی تک کوئی غلط کام نہیں کہا باقی نجائز بھرتی کرنے کے لیے کسی کو کہا ہے نہ انہوں نے کبھی کہا کہ اس کو چھوڑ دیں گا اس کو پکڑ کے بان دیں ایسا پر چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھ لیں تو ان دیکھتے ہیں اور ان کا کام ہے اور ہم اس کو نجائز کبھی نہیں ہوتا اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریکمینڈیشن اس پر چیزیں تھوڑی سی ایکسپیڈائٹ ہو جاتے ہیں باقی نجائز نہیں کرتا کرنے والا بھی نہیں کرتا کیونکہ اس نے بھی اللہ کی اللہ کو جان دینی ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے اس نے تو یہ ماشاء اللہ ہمارے یہ وہ والی لیڈرشپ جو ہے جو لوکل لیول پہ لیڈرشپ جو ہے یہ ایجوکیٹڈ لیڈرز یہ وہ انٹرپرنورز ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ایجوکیٹڈ طریقے سے سیولائز طریقے سے تو ویسے بھی جنرلی میرے خیال سے فیصلہ باب میں بھی کوئی بھی ایسا پارلیمنٹیرین نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نیگٹیو وائپس ہوں یا نیگٹیو چیزیں اسوسیائٹڈ ہوں وہ ماشاء اللہ ویری ہیلپفل ویری کنسٹرکٹیو ویلویس فائنڈ بگ سپورٹ تو انکریجمنٹ دیتے ہیں ہمارے ساتھ چلتے ہیں زہرین کی گائیڈنس بھی ہوتی ہے لیڈرشپ بھی ہوتی ہے ایک بڑا پوزیٹیو اور بڑا اچھا ورکنگ انوارمنٹ بھی ہے تو آبیسلی دیت گوزتو ہم بکرز ایک سینئر ونس ہم تو ویسے کموکا صاحب کو ویسی میں تو ان سے متاثر بھی ہوں سب سے متاثر ہوں جنرلی بہت ان کی ذرا جو تھوڑی سی اور قسم کی اپروچ ہے بڑی سیٹل اور پوزیٹیو موسیقی اب ہم ڈی سی آفس پہنچے ہیں یہاں ڈی سی فیصلباد سے ان کی ملاقات ہے اور کچھ اپنے ہلکے کے لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں اور کچھ دیگر ایشوز ہیں آئیے موسیقی 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 جب کبھی آئیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ناکوئی غلط کام بھی ہو سکتا ہے بلکل میرا اپنے خیال جس طرح میں لگتا کہ تمام پولیٹیشنز کے متعلق میں ایک ہوں گا کہ جب وہ آئیں تو یہ ضرور ہوتا کہ اپنے کوئی اپنی کوئی ناکوئی معاملہ لے کر آئے ہوں گے لیکن یہ زیمن ہی ہوتا کہ جی کوئی غلط کام ہی لے کر آئے ہوں گے لیکن موکا صاحب کے ساتھ ایک جو ایک کمفرٹ کا یہ لیول ضرور ہوتا ہے کہ جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ کام اگر نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے تو he'll understand it he'll not consider it کہ یہ کوئی stumble کن ہی کش کر رہا ہے یا کوئی ایک کام کے لیے کو obstruction کر رہا ہے کش کر رہا ہے but if the process is such if the law does not allow us to give that relief تو he is one of those who understands it اور پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک اپنے رول کو سمجھنا کہ اگر اس میں کوئی کانون کے انر کوئی کمی بیشی ہے کوئی پالیسی کے اندر ایسا ایشو ہے جس ویسے ریلیف نہیں مل پا رہا تو as a legislator as one of the persons in the policy making جن کا وہاں پہ joule ہے تو وہاں پہ جا کے کچیZ change کرمانے کے لیے کا حصہ ہے وائس کرنے کے لیے کا حصہ ہے تو he's definitely one of those جس کے پر ہم بھی کئی دفعہ کہہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیسے میں یہ ایشو ہے رہا ہے تو کینڈلی وائسیت ایٹر در رائی ٹір لیبل داکہ یہ معاملہ آپ کے لیے اور ہمالے حسانی پیدا ہو اور ہم لوگوں کو رلیف دے سے تو ناظرین یہ تھے فیض اللہ کموکہ ایمن نے پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ آج کی دن بھر کی مسروفیات آپ نے دیکھی کہ کس طرح وہ دن کا آغاز کرتے ہیں سارے دن کی مسروفیات کیا رہی ہیں اور اب آخری یہ میٹنگ ڈی سی فیصلباد کے ساتھ ہی ان کی آگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ بہت شکریہ ڈوکر صاحب بہت مربانی آج کا دن آپ نے میرے ساتھ گزارا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا وقت میرے ساتھ اچھا گزرا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ملاقات سی ترہ سے ہوتی رہے ہیں سار 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 سار